موسیقی نمسکار دوستوں سی سی گروہ کل لائی ویاکھانوں میں آپ سبھی کا سباغت ہے پتروں بتانا چاہیں گے آج کے اس ویاکھان میں ہم اپنی وشیش شرنک لاو بھارتے کاوی شاستر اس کے تحت چرچہ کریں گے کاوی کی آتما پر اور آج کے اس ویاکھان کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر پی سی ٹنڈن ڈاکٹر پی سی ٹنڈن جانے مانے پروفیسر ہیں اور ان کے مادہم سے نت پرتی ہم لا بھانویت ہوتے ہیں آپ دلوی وشیش ودیالے میں کئی ورشوں سے کاری رتھ ہیں اور آپ کا ادیش یہی ہے کہ کس پرکار چھاتر چھاتراؤں کو آپ اپنے گیان روپی ساغر سے اوت پروت کر سکے آپ کی گیان میں وردھی کر سکے اور ہمیں ہمیشہ یہ موقع ملتا ہے سی سی گروکل کے لائیو ویاکھانوں کے مادہم سے کہ ہم ڈاکٹر ٹنڈن دوارہ بتائی گئی سب ہی باتوں کو جیون میں آتما ساتھ کر سکے اور ان کے دوارہ جتنا بھی ہم کچھ گیان ارجد کر پاتے ہیں ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے آپ میں اپنے ساغر میں ملا لیں تو مطروں ہم جانتے ہیں کہ آپ کے من میں اس ویاکھان کو سنتے ہوئے کئی وچار اتپن ہوں گے کئی پرشن اتپن ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس لائیو سیشن میں اپنے پرشن پوچھ پائیں تو آپ ہمارے ٹول فری نمبر کے مادہم سے سمپر کر سکتے ہیں ہمارا ٹول فری نمبر ہے ایک آٹھ شونے شونے ایک ایک شونے چار تین چونے نمبر پناہ نوٹ کریں ایک آٹھ شونے شونے ایک ایک شونے چار تین چونے آئیے سواغت کرتے ہیں ڈاکٹر پی سی ٹنڈن کا اور ان کے مادہم سے آج ہم کعوی کی آتما پر چرچا کرتے ہیں ڈاکٹر ٹنڈن آپ کو بہت بہت سواغت ہے جی دھنیواد نمسکار میتروں جیسا کی ابھی گیتی کا جی نے بتایا ہم بھارتی کعوی شاستر اس شنکھلا میں کچھ مہتپون جو مددے ہیں پرشن ہیں ان پر وچار کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کعویتہ جو ہے وہ ہے مانا بھردہ سے ایک سہج سفورت ہونے والی ابھی وقتی مانی جاتی ہے اور کعویتہ ساہت کو پورے سمگر ساہت کو پرتنیدتو بھی دیتی ہے اس کعویتہ کے انیک آیام انیک پکش ہیں ان سب پر اگر کوئی ویدھا کوئی انشاشن ویچار کرتا ہے تو وہ ہے کعوی شاستر ہے یعنی کعویتہ کا شاستری ویویچن جس انشاشن کے انترگت ہوتا ہے وہ ہے کعوی شاستر ہے کعویتہ کیا ہے کعویتہ کیسے ہوتی ہے کعویتہ کیوں ہوتی ہے کعویتہ کیوں ہوتی ہے کعویتہ کا عدھکاری کون ہے اور کعویتہ کی آیام اور پکش ہے وہ ہے کعویتہ کی آتما جیسے ہم کہتے ہیں کہ منش مانو شریر جو ہے وہ ہے بہت مہتپون ہے لیکن مانو شریر میں کیا کوئی انگ وشیش مہتپون ہے یا سبھی انگوں کا مہتو ہے اور یدی سبھی انگوں کا مہتو ہے تو کیا کسی انگ کا سروادک مہتو بھی ہے ایسے تمام پکشوں پر جب ہم درشتی ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عشور نے جو مانو شریر ہمیں دیا ہے اس میں پرتیک انگ کا چھوٹے سے بڑے تک سبھی کا مہتپون یوگدان ہے ستھان ہے اور سب کا مہتو بھی ہے اگر پانچ انگلیاں ایک ہاتھ میں عشور نے دی ہیں اور دو ہاتھ میں دس دی ہیں اور پاؤں کی انگلیاں بھی ملا لیں تو بیس ہو گئی لیکن سبھی انگلیاں مہتپون ہیں چھوٹی انگلی بھی بہت مہتپون بھومی کا نباتی ہے اور انگوشت بھی انگوٹھا بھی بہت مہتپون بھومی کا نبات آئے ٹھیک اسی پرکار ناک کی بات کریں آنک کی بات کریں کان کی بات کریں جوہ کی بات کریں مستق کی بات کریں سر کی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شریر کے سب ہی انگ مہتپون ہیں اور یدی کسی منشور کے پاس کوئی ایک انگ نہ ہو یا ایک انگ کھو دے تو وہ اس کی کمی کا ارث جانتا ہے اب یدی قویتہ کو ایک کعوی پرش کے روپ میں ایک پرش روپک کے روپ میں ہم دیکھیں تو ہمیں یہ سوچنے کے لیے باد دے ہونا پڑتا ہے کہ قویتہ کی بہت سارے انگ ہیں جن کو ہم کابیانگ کہتے ہیں ان کابیانگوں میں ہم کس انگ کو کس آدھار پر سروادک مہتپون مانے اور شریر میں مانو شریر میں شریر مہتپون ہے یا اس شریر کو جیونت بنائے رکھنے میں رچناتمک بھومی کا نبھانے والی آتما مہتپون ہے اور آتما سے شریر ہے یا شریر سے آتما ہے دونوی باتیں جڑی ہوئی ہیں اس لیے کبھی کبھی یہ پرشن مند میں آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بینا آتما کے شریر نررثک ہے ویرث ہے وہ جو پانچ تتو ہیں وہ آتما تتو سے ہی جیونت ہوتے ہیں اور ان پانچوں تتووں کا ایک سنگٹھت روپ ہی جیونت شریر کے روپ میں پرستت ہوتا ہے کب جب وہ شریر آتما کو دھارن کرتا ہے اور اسی پرکار یدھی آتما تتو کو جسے ہم نہ چھو سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ وہ جنم لیتی ہے نہ وہ مرتی اس کو پرابت ہوتی ہے تو ایسے مہتپون انگ کی جب ہم بات کرتے ہیں کبیتہ کے سندر میں تو پرشن یہ اٹھتا ہے کہ جو آتما ہے کبیتہ کی سہت کی وہ کیا ہے وہ کسے مانے اس پر بہت سے آچاریوں نے سنسکت میں ہندی میں آلوچنا میں بھارتی پاسچاتے چنتن میں بہت سے لوگوں نے وچار کیا ہے تو آج ہم جس بندو پر چرچہ کر رہے ہیں وہ ہے کبیتہ کی آتما ہے کیونکہ بھارت منی سے جو کی سنسکت میں آدھی آچارے مانے جاتے ہیں اور ادھر ہندی میں آلوچنا اور کبیتہ شاستر بیویچن کرنے والے ہمارے جو آچارے ہیں ہندی کے وہاں تک کرمش ہے ہم دیکھیں چاہے مددکالین کبھی ہو انہوں نے بھی پرکارانتر سے آتما کی چرچہ کی ہے بھلے ہی سیدھے نہ کی ہو لیکن سنسکت میں تو پنڈت راج جگرنات تک اور اس کے بعد کے آچارےوں تک بھی کہیں نہ کہیں سیدھے یا پرکارانتر سے کبیتہ کی آتما پر چنتن کیا گیا ہے اسی چنتن کا پرنام ہے کہ سنسکت کے جو چھ سمپردائے ہمارے سامنے آئے جس میں رس سمپردائے ہے جس میں علنکار سمپردائے ہے دھانی سمپردائے ہے ریتی سمپردائے ہے وکروکتی سمپردائے ہے اور عوچت سمپردائے ان سب سمپردائے یا سکولز جن کو ہم کہتے ہیں ان کے کچھ پرنیتہ آچارے ہیں سنستاپک آچارے ہیں جنہوں نے ان سمپردائے کی یا ان انشاشنوں کی ستھابنہ کی ہے انہوں نے اپنے اپنے ڈھنگ سے کعوی کی آتما پر وچار بھی کیا ہے اب اگر ریتی سمپردائے کے پرورتک ہیں تو انہوں نے کہا کہ ریتی ہی کعوی کی آتما ہے اگر رس سمپردائے کے پرورتک مانے یا اس کے سمرتکوں کی بات کریں تو انہوں نے کہا کہ رس ہی کعوی کی آتما ہے لیکن دھونی وادی آنندوردھن جنہوں نے دھونی کی ستھابنہ کی انہوں نے کہا دھونی ہی کعوی کی آتما ہے اور کیول یہی نہیں جب کعوی کی آتما پر وچار کیا اور اپنے مت کا پرتپادن اور پتشتھا کی تو انے متوں کا خندن بھی کیا اور بتایا کہ یہ کعوی کی آتما اس لیے نہیں ہے کیوں وچار کے بندو کیا آئے کہ آتما شریر کو جیونت رکھتی ہے یہ ٹھیک ہے لیکن آتما آنترک تتو ہے بھائی تتو نہیں ہے تو انکاروں کو بھائی تتو کہہ کر نکار دیا اور اسی پرکار وکروکتی کو ابھی وقتی سے جوڑ کر نکار دیا تو سب نے اپنے اپنے دھنگ سے وچار کیا تو آج ہم اسی مہتپون پرشن پر جو کی سنسکت کے ان سمپردائیوں کا جنک پرشن بھی مانا جاتا ہے ان پر اس پر ہم بات کرتے ہیں جیسا کی ہم جانتے ہی ہیں کہ آتما شبد جو ہے وہ ہے کعوشاستر کا مولتہ شبد نہیں ہے یہ تو ویدانت نیائے درشن آدھی سے جڑا ہوا شبد ہے اس کی جب ہم کوشگت ویاکھیا دیکھتے ہیں یا پاریبھاشک ویاکھیا دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی چرچہ کی شروعات ویدانت میں ہمیں ملتی ہے نیائے درشن میں بھی ہمیں ملتی ہے اور بہت سے لکشان ہمیں آتما کے وشہ میں اور بہت سی پاریبھاشائیں ہمیں پڑھنے سننے کو ملتی ہیں آتما کو اندری آدھی کا ادھشتھاتا یہ بتایا گیا یعنی جو اندریہ ہیں ان کا ادھشتھاتا اگر کوئی ہے تو وہ ہے آتما ہے اس لیے اندری آدھی کے ادھشتھاتا کے روپ میں آتما کا پرتپادن جب کیا گیا تو نیائے سدھانت میں اس کی چرچہ پرارمب کی گئی تھی دوسری طرف آتما جیان کا ادھکارن ہے ایسا بھی کہا گیا یعنی جو منشہ کو بودھ ہوتا ہے جانکاری ہوتی ہے چیتنا سفرط ہوتی ہے وہ ہے آتما کے کارن ہوتی ہے چیتنے کو بھی آتما کہا گیا ہے ہمارے ہاں جو درشن ہمارا لمبا ایک اتحاس درشن کا ان سب میں اس کی چرچہ ہے ان لکشنوں میں آتما کو اس طرح سے چیتنتا یا مول آدھار یہ بھی بتایا گیا منشہ کے جیون میں اس کی بھومی کا اتینت مہتپون مانی گئی ہے اس درشتی سے ویبن کارے کلاپ اگر سمپن ہوتے ہیں تو آتما کے کارن ہوتے ہیں یعنی آتما نہیں ہے تو شریر اچے تو ہوگا چیتنتا رہی تو ہوگا اور وہ کوئی کارے نہیں کر پائے گا آتما شبد سادھن کا واشک ہے اور اس کی صدی ہے پرانیوں دوارہ نشپن کارے کلاپ یعنی آتما ایک سادھن ہے اور منشہ جن کاریوں کو صد کرتا ہے وہ وستتہ اس آتما کی پرنام کے روپ میں ہمارے سامنے آتے ہیں اس طرح آتما شبد سادھن کا واشک ہے اور پرانیوں دوارہ نشپن کارے اس کی صدی کے روپ میں اُللکھت کیے گئے ہیں بھارتی کعوی شاستر میں بھی آتما شبد کا پریوگ اسی سادھن کے روپ میں کیا گیا ہے جو کی کعوی میں ایک آنترک تکتو کے روپ میں انیوارنے روپ سے اور ویعاپک روپ سے ودیمان رہتا ہے یعنی کعویتہ میں یدی وہے آتما تتو نہ ہو تو کعویتہ مرت پرائے ہو جائے گی نشپران ہو جائے گی اس لیے کعویتہ میں بھی آتما کی بھومی کا ہوتی ہے اور اس کے بنا کوئی کتھن ماتر لوک وارتہ بن کر رہ جائے گا اس کا مطلب جو لوک وارتہ ہے جو سامنے باتچیت ہے جو سپاٹ بیانی ہے وہ ایک کعویتہ نہیں ہوتی اگر کوئی چیز کوئی کتھن کوئی ابھیوکتی کوئی بھاشک سنرچنا کعویتہ کے روپ میں ہمارے سامنے آتی ہے تو اس میں ایک آتما تتو ضرور ہوتا ہے جو اسے کعویتہ کے روپ میں پرستت کرتا ہے اس طرح شاستر میں اس وشہ کو کیندر میں رکھ کر بہت وستار سے چرچہ کی گئی ہے نشچت روپ سے آتما شبد واشک روپ میں پریوکت نہ ہو کر لکشک روپ میں پریوکت ہوا ہے اور اس کا لکشارت ہے کعویتہ وہ ہے انیوارے وہ ہے ویعاپک اور انترک سادھن جو کتھے کو جیونت بناتا ہے سمپریشے بناتا ہے گراہیے بناتا ہے اس لئے کعویتہ میں جو آتما جس کی بات ہم کرتے ہیں اس کو الگ الگ طرح سے پرتپادت کرنے کا پریاست آچاریوں نے کیا ہے بھارتی کا وشاستر میں آتما شبد کا پریوگ انیک آچاریوں نے سب سے پہلے وامن نے آنند وردھن نے اور آچارے وشنانت نے انہوں نے کیا اسی لئے ریتی صدہانت دھنی صدہانت اور رس آدھی صدہانتوں کو وشنانت سے پہلے کنتک آدھی نے بھی جیویت شبد کا پریوگ کرتے ہوئے وکروکتی کی بات کرتے ہوئے وکروکتی کو آتما بتاتے ہوئے سویکارتوں کیا ہے اور راجشیکھر وشنانت ایسے انیک آچارے ہیں جنہوں نے کابوے کی آتما پر وستار سے چرچہ کی ہے لیکن راجشیکھر اور وشنانت نے ایک کابوے پرش کے روپک کی پریقلقنا بھی کی ہے یعنی کبیتہ کو ایک منش روپ میں پرستط کیا اب منش روپ میں کبیتہ یدی ہے جیسے کیشب نے کبیتہ کو ایک کامینی کے روپ میں پرستط کیا جو ریتکال کے آچارے کبھی ہیں پرورتک کبھی ہیں تو آتما شبد کا ویابہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کابوے کا شریر شبدارت ہے شبد اور ارث جو ہیں وہ کابوے پرش کے شریر کے روپ میں ہمارے سامنے پرستط رہتے ہیں رس اس کی آتما ہے رس کو آتما بتایا گر اور شور آدھی یہ اس کے اوج کے اس کی ویرتہ کے اس کے اتصا کے پرچائک ہیں دوش کنتو آدھی کے سامان مانے گئے اور ریتیوں کو وشیش انگستان یعنی انگوں کی رچنا کے سامان بتایا گیا اور الانکار آدھی کو کٹک اور کنڈل آدھی کے روپ میں چطرت کیا گیا تو یہ جو راجشکھر آچارے راجشکھر اور آچارے وشناتھ نے ایک کعوی پرش روپک کی پریقلپنا کی اس میں انہوں نے ان سمپردائیوں کی الگ الگ بھومی کا بھی نشجت کر دی اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کعوی کی آتما شبد ہے یا پدبند ہے وہ اس بات کی اور سنکیت کرتا ہے کہ کعویتہ میں جو اورجہ پیدا کرتا ہے جو کعوی کی سنگیہ جب ہم دیتے ہیں تو اس میں جو اورجہ کو پرتپادت اور پرتشت کرتا ہے وہ آتما کا ادھکاری ہوتا ہے پران تتو یدی نکل جائے اور شریر اس کے بینا نستیج ہو جائے مرت پرائے ہو جائے شو جیسا بن جائے اسی طرح کعویتہ میں یدی یہ آتما تتو نہ ہو انپستت ہو جائے یا ابھاو ہو ویلپت ہو جائے تو کعویتہ بھی نشپران ہو جاتی ہے نستیج ہو جاتی ہے نشپرب ہو جاتی ہے اس طرح کعویتہ کا یدی کوئی سار بھوط تتو ہے تو بھے اس کی آتما دوش مانے گئے اور ان دوشوں کے تل انہیں سویکار کرتے ہوئے ریتیوں کو ویوید انگ سنسطان کے روپ میں پرتپادت کیا اور انپرا سادھی علمکاروں کو کنڈل یا آبوشن کے روپ میں چتریت کیا یہ جو روپ ہے یہ اس بات کا دیو تک ہے کہ مہتو تو سبھی سمپردائیوں کا ہے لیکن سرو آتما تتو کے روپ میں مہتو رس کا ہے وک روکتی جیویت میں ایک بڑا مہت پون گرنت ہے جس آتما کے لیے جیویت شبد کا پریوک کیا اور سپشت لکھا وکر اکتی کو کعوی کی آتما مانتے ہوئے انہوں نے لکھا وکر اکتی کو کعوی کی آتما سوکار کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ وکر اکتی ہی کعویتہ کو آتما تتو پردان کرتی ہے اور اور اسی بات کو اپنے ڈھنگ سے آگے بڑھاتے ہوئے جو آچتی سمپردائی کے پرنیتہ ہیں آچار کھریم انہوں نے کہا آچتی رس سدھ ستھرم کا بیس جی ویت ارثات آچتی ہی کعویتہ کو رس کا پران تتو بناتا ہے یعنی رس اگر ہے بھی تو یوں نے کی بھی ہے ورند نے ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ نیکی پہ فیکی لگے بن افسر کی بات جیسے برنت بیر میں رس سنگار نہ سہات تو وستتہ آچتی جو ہے کہ کہاں کبھی کو کس پرکار کی قویتہ میں کس پرکار کے رس کو برقرار رکھنا ہے اس کی بھارتی کابی شاستر ہے جو سنسکرط کابی شاستر کے پرنیتا ہیں کابی کی آتما پر وچار کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اپنے متوں کا پرتی پادن کیا اور اپنے اپنے سمپردائی کی پرتشتہ کی ان سمپردائیوں میں سب سے پہلے جو آدھی آچار بھرت منی ہیں انہوں نے رس سمپردائی کی پرتشتہ کی ناٹ شاستر کے مادیم سے جو وسترط ویویچ نہ کی اور انہوں نے ناٹک میں ہی کابی دیکھنے کی بات کی تو وہاں انہوں نے رس سمپردائی کی پرتشتہ کی ہے آچار بھاما اس کے بعد الانکار سمپردائی کے پرنیت مانے جاتے ہیں بھاما نے کہ الانکار ہی کبیتہ کا سروس ہے اس لیے جو بھی سوندر وردک ہے وہ سب الانکار ہے اگر رس سے بھی سوندر بڑھتا ہے تو وہ اسے بھی الانکار انہوں نے بتا دیا ہے آچار وامن نے ریت سمپردائی کی ستھاپنا کی اور ریت کو آتما بتایا آچار آنند وردن نے دھانی سمپردائی کی ستھاپنا کی تو دھانی کو کابی کی آتما بتایا آچار کنتک نے وکروکتی کی ستھاپنا کی وکروکتی سمپردائی میں وکروکتی کو ہی کابیت سے آتما اس روپ میں گوشت کیا اور آچار کشیمندر اس سمپردائیوں میں انتیم سمپردائی جو آچت سمپردائی اس کے پرنیتہ ہیں انہوں نے آچت کو بلکہ رس میں بھی رس بھرنے کی بات اگر کوئی کرتا ہے تو وہ آچت کرتا ہے اس لئے رس کو پران بنانے میں جو بھومی کا ہے وہ آچت کی ہے اس طرح کی بات کشیمندر نے کی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رس سمپردائی اس میں سب سے پراشین سمپردائی کیونکہ آدھی آچارے بھرت منی نے اس کی پرتشتہ کی تھی ان کے دوارہ اس سمپردائی کو پرورتی آچاریوں نے بھی لگ بگ سویکار کیا ہے کچھ کچھ اپنی طرف سے جوڑتے گھٹاتے ہوئے لیکن کل ملاکر رس سمپردائی کو کوئی آمول خارج نہیں کر سکا اسے نکار نہیں سکا الانکار وادی آچارے نے الانکار کو رسوت ردرت نے ریتیوں کی رسان اکولتا پرتپادت کرتے ہوئے اس کی شیشتہ اور مہتو کو بھی سویکار کیا تو رس کی بھومکہ کو نکار کے بھی نکار نہیں سکے اسی لیے دھونی وادیوں نے بھی دھونی کے بھید رس کی ستہ کو سویکار سویکرتی پردان کرتے ہوئے کیے کنتک نے وکروکتی میں اور راج شیکر اور رشنات نے کعوی روپک میں رس کی ستہ کو مان لیا اس طرح ہم دیکھیں کہ ہندی میں ریتکاری آچاریوں نے بہت سے گرنت لکھے بھلی وہ سنسکت کے گرنتوں کا پرحاب ان پر دکھائی دیتا ہے کہیں کہیں انکرن بھی دکھائی دیتا ہے لیکن کعوی کا مکھ ادیش رس آن بھوتی ہے یہ بات ریتکال کے بھکتکال کے جو شاستر نیروپن کرنے والے کبھی آچارے ہیں انہوں نے بھی سویکار کی ہے رس کو کعوی کا آنترک تتو مانا گیا ہے اس میں سبھی تتو کا سمویش کل ملا کر ہو جاتا ہے اس لئے کویتہ میں الانکار بھی تب تک ہی سفل مانے جا سکتے ہیں جب تک وہ رس پری پاک کرنے میں سہایق سدھ نہ ہوں یعنی رس کی نشپتی میں رس کو نشپن کرنے میں یدی الانکار سہایق نہیں ہے تو ان الانکار وں کی کوئی بھومی کا نہیں ہے سبھی آچاریوں کا مکھ لکش پاٹکوں تک رس دشا کو لے جانا یا پاٹک کو رس دشا تک لے آنا یہ مکھ ادش ہے ہے اس لیے یہ جتنے بھی سکول ہیں جتنے بھی سمپردائیں ہیں یہ سب پاٹک کو رس بھوتی تک لے جانے میں اپنی بھومی کا نبھاتے ہیں اس لیے رس ہی کعوی کی آتما ہے ایسی ستھاپنا کی گئی ہے الانکار وادی آچارے بھاما ہیں ردرت ہیں دنڈی ہیں اور کیشا وادی جو سنسکت میں جو ریت کال کے ہندی آچارے میں الانکار وادی آچارے مانے جاتے ہیں ان سب نے کعوی کی آتما الانکار کو مانا ہے بھاما کی تو ایک پرسید اکتی ہی ہے نکانتم اپی نربھوشم ویبھات ونیتا مخم ارثات جس طرح کوئی سندر اسطری کا مخ آبوشن رہیت ہونے پر شوبہ نہیں پاسکتا شوبہ نہیں دے سکتا اسی طرح الانکار ویہین کا ویتا بھی سندر ویہین ہو جاتی ہے شری ویہین ہو جاتی ہے اس میں وہ سندر الانکاروں کے بینا نہیں رہتا جیسے کسی سندر اسطری کا یا کسی اسطری کا سندر وردک تتو الانکار ہے یدی الانکاروں سے وہ ویبھوشت نہیں ہے تو وہ بہت سندر ایک پرابت نہیں کر پاتی اسی پرکار کبیتہ کوئی بھی ہو کیسی بھی ہو یدی اس میں الانکار نہیں ہے تو وہ سندر نہیں ہو پاتی بھاما کے سمان دنڈی بھی الانکار کو شوبہ وردک مانتے ہیں کبیتہ شوبہ کران دھرمان الانکار پرچکشتے یہ کہہ کر بھاما نے کبیتہ الانکاروں کی بھومکہ کو رکھانکت کیا آچار وامن نے سندر ارثات سندر ہی الانکار ہے یہ کہہ کر الانکار کی انیواریتہ کو صد کیا اس طرح الانکار وادیوں نے الانکار کو ویعاپک ارث میں گرہن کیا اور سمست سندر ویدائی تتو کو الانکار کے انتگت سما وشت کر لیا یعنی اگر ریتی سندر بڑھاتی ہے تو وہ بھی الانکار ہے یدی دھنی سے کبیتہ میں سندر بڑھتا ہے تو وہ بھی الانکار ہے اور یہاں تک کہہ دیا کہ یدی رس سے بھی کبیتہ سندر بڑھتا ہے تو رس بھی الانکار ہے اس لئے جو الانکرت کرتا ہے وہی کبیتہ آتما ہے ایسی ستھاپنا انہوں نے کی آچار جیہ دیو نے الانکار کو کبیتہ سوا بھاوی دھارم بتایا اور ہندی کے آچار کبیتہ نے تو بہت آگے بڑھ کر الانکار کو کبیتہ انیوار تتو اور ایک پرکار سے سربس گھوشتی کر دیا ان کا ایک دوہا جو بڑا پرسید ہے جدپی سجاتی سلکشنی سبرن سرس سبرت بھوشن بن نبی راجائی کبیتہ بنیتہ میت ریتکال کے پرورتک آچارے کے روپ میں کشب کو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر کبیتہ روپ جو کامینی ہے اس کے پاس سارے گنے سجاتی ہے سلکشنی ہے سبرن ہے سبرت ہے یہ سب کچھ ہے یدیپی سجاتی سلکشنی سبرن سرس سہرد بھی ہے سبرت آکار بھی ٹھیک ہے تو بھی بھوشن بن نبی راجائی کبیتہ روپ کامینی یدی آبوشنوں سے رہی تھے تو وہ سب سماج میں شیکشک جگت میں یا کبیتہ جگت میں پرتشتہ پرابط نہیں کر سکتی اس کا مطلب انیوار تتو الانکار کو انہوں نے مان لیا اس طرح دھنی رس اور ریتی وادی آچارے نے الانکار کو کابی کا انیوار تتو نہیں مانا جبکہ الانکار وادیوں نے اسے انیوار تتو روشت کیا ان کے انسار یعنی جو دھنی رس ریتی وادی آچارے ہیں ان کے انسار الانکار کابی کے شوبہ کارک تتو نہیں ہے یعنی شوبہ کو سوندر کو جنم نہیں دیتے وہ شوبہ وردک ہو سکتے وہ شوبہ جنگ نہیں ہو سکتے تو سوندر جنک نہ ہو کر سوندر وردک تتو ہیں انکار اس لیے انہیں کابی کی آتما کیسے مانا جا سکتا ہے اور وہ تو کابی کے بھائی تتو ہیں اور آتما آنترک تتو ہے اس لیے وہ اسے سویکار نہیں کرتے ریتی سمپردائے کے پرورتک آچارے وامن ہیں انہوں نے ریتی راتما کابیس یہ کہہ کر ریتی کو کابیتا کی آتما کے روپ میں پرتپادت کیا اور انہوں نے ریتی میں ہی سمست گنوں کو شامل کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ریتی ہی بہ سروشریشت تتو ہے جو کابیتا میں سروادک مہت پون ہے اور روسی سے کابیتا جیوانت بنتی ہے جیویت رہتی ہے ریتی کو کابی کی آتما گھوشت کرتے ہوئے وششت پد رچنا ریتی ایسا بتایا اور وشششو گن آتما ایسا بھی بتا دیا یعنی وامن نے گنوں سے سمپن پد رچنا کو ریتی بتایا جو ریتی ہے وہ گنوں ریتی اور پانچ جانی ریتی یہ تینوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ کہتے بھی ہیں کہ سر گن سمپن ویدربی ریتی سے یکت ہونے پر کوئی تچھ سے تچھ کابی بھی آنند کی ورشہ کرنے لگتا ہے تو ویدربی ریتی کی پرتشتہ انہوں نے یہ کہہ کر کی گنمان بنا دیتی ہے وامن نے کابی میں سوندھر اتپن کرنے والے تتو کے روپ میں گن کی پرتشتہ کی اور اسی کو کابی کی آتما بتایا بھی انہوں کا ماننا ہے کہ شبد اور ارث تتھا ارث گن یہ مل کر 20 گن کابی میں سوندھر کو اتپن کرتے یعنی کابی میں سوندھر کو 20 گن مل کر جیون بناتے ہیں اور وہی کابی کی آتما کہلاتے بھی ہیں الانکاروں کا کام ان گن میں اب عبرد کرنا ہے وامن کی درشتی میں الانکاروں کا مہتو گن کی درشتی سے نیون ہے اسی لیے وہ گن کو الانکاروں سے شریشت اور بہتر مانتے ہیں اسی لیے وہ کابی کی آتما ان گن سے سمپن ریتی کو مانتے ہیں وہ گن وں کے انترگت سبھی کابی تتو کو بھی لے لیتے ہیں اور رس کو بھی کانتی نامک گن کے انترگت سماہید کرتے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وامن نے رس کو بھی کانتی نامک گن کا ایک حصہ ایک بھاگ بتا دیا اس کا مطلب کہ سب کچھ گن ہے اور اسی لیے ریتی ہی کابی کی آتما ہے آنند وردن جو دھونی وادی آچارے ہیں انہوں نے ریتی کو رساشت مانتے ہوئے اسے کابی کی آتما ماننے سے انکار کر دیا اور دھونی سمپردائے کو کابی کی آتما ستھاپت کیا پرتشت کیا دھونی کو پریباشت کرتے ہوئے انہوں نے سپشت لکھا کہ جہاں وادشیارت کی اپیکشا ویانگیارت ادھک رمڈی ہو جاتا ہے اس کابی کو دھونی کابی کہ جاتا ہے یعنی شبد کی تین شکتیاں ہمارے مانی گئی ابیدھا لکشنا اور تو یہ کہتے ہیں کہ جو سیدھا سیدھا ارث ہے وادشیارت ہے اس کی تلنا میں اس کے ستھان پر جب ویانگیارت ادھک پربل ہو جاتا ہے رمڈی ہو جاتا ہے یعنی ویانجت ارث ہی کابی کو مولارت پردان کرتا ہے سمپریشنی بناتا ہے وہی دھونی کابی کہا جاتا ہے ارث دھونیت نہیں ہوتا سمپریشن نہیں ہوتا تو کابی کی آتما ہم کسی انہے کو نہیں مان سکتے آنند وردن نے دھونی کو بستار دیا اور کابی کے سبھی شعبہ وردک تتو کو دھونی کے انترگت سماہت کر لیا الانکاروں کو دھونی روپی کابی آتما کو سجد کرنے تو الانکار اس دھونی کو بل دینے والے تو ہو سکتے ہیں اسے سشکت بنانے والے سسجد کرنے والے شعبہ دینے والے تو ہو سکتے ہیں لیکن سب کچھ الانکار نہیں ہو سکتے اس لئے دھونی یدی کابی کی آتما ہے تو الانکار اس کے پوشک تتو ہو سکتے ساہیق تتو ہو سکتے الانکار کے سمان ریتی کو بھی دھونی کا اپکار تتو مانتے یعنی الانکار اور ریتی جو ہیں وہ دھونی کا اپکار تو کرتے اس کا بھلا کرتے اس کی مدد کرتے ہیں لیکن اس کا پرتیروب نہیں ہو سکتے اس کا ستھان نہیں لے سکتے اس لئے ستھان تو دھونی کا ہی ہے یہ ساہیق تتو ہیں چاہے الانکار ہو یا ریتی ہو بعد کے آچارے آچارے ممت آچارے وشنات آچارے پندیت راج جگر نات ان سب نے بھی دھونی سدھانت کی سویکرتی دی ہے یعنی انہیں بھی یہ لگتا ہے کہ دھونی ہی کعوی کی آتما ہونی چاہیے کیونکہ جو دھنیارت ہے اس میں ان سب کی ساہیتہ ملتی ہے یعنی وہ کہتے ہیں اوچت بھی اس میں ساہیق ہوتا ہے الانکار بھی اس میں ساہیق ہوتے ہیں وکروکتی بھی اسی میں ساہیق ہوتی ہے ریتی بھی اسی میں ساہیق ہوتی ہے تو یہ سب مل کر دھنی کو کا اپکار کرتے ہوئے اس کی ساہیتہ کرتے ہوئے اسے رس نشپن کرنے کا ایک مکھ سادھن بنا دیتے ہیں آنند وردھن نے دھنی کو کعوی کے آنترک تتو کے روپ میں سویکار کیا جیسا کی پہلے ہم نے چرچہ کی کہ بہت سے آچاریوں نے کہا کہ جو الانکار ہے وہ تو باہی تتو ہے جبکہ آتما جو ہے وہ شریر کے اندر ہوتی ہے ادرش ہوتی ہے اسپرش ہوتی ہے چھو بھی نہیں سکتے دیکھ بھی نہیں سکتے جلا بھی نہیں سکتے مار بھی نہیں سکتے جن بھی نہیں دے سکتے یہ تو ایشور کے ہاتھ میں تو جو تتو کعوی شریر میں اندر ہونا چاہیے وہ باہر کیسے ہو سکتا ہے اور الانکار تو بھائی ہوتے ہیں اس لیے اسے الانکاروں کو شوبہ وردک تتو تو مان لیا لیکن شوبہ جنک نہیں مانا یہی کارانے کہ آنند وردن نے دھنی کو کعوی کے آنترک بھیتری تتو کے روپ میں سوی کار کرتے ہوئے اس کی ستھاپنا کی اور الانکار اور ریتی کو کعوی کا بھائی تتو مانتے ہوئے مانتہ تو دی لیکن آتما کے روپ میں نہیں اپکار کے روپ میں سہای کے روپ میں ان کا ترک یہ بھی ہے کہ الانکار اور ریتی کعوی کے ابھی ویقت پکش سے سمبند ہیں جو بھاشک پکش ہے جو ابھی ویقت کوشل ہے جو ابھی وینج پکش ہے اس میں ان کی بھومی کا ہے کیونکہ بھاشا میں ہی تو الانکار آتے ہیں بھاو میں الانکار نہیں آتے ریتی تتو جو ہے اس کو بھی انہوں نے اسی روپ میں سویکار کیا کہ وہ ابھی ویقت پکش کا ہی ابھی ویقت کوشل کا ہی ایک حصہ ہے آنند وردن نے دھونی کے سوروپ کو اتینت وستار سے بیوچت کیا اور کعوے کے اس آدھار پر انہوں نے تین بھید کر دیئے ایک دھونی کعوے دوسرا گنی بھوت کعوے تیسرا چتر کعوے تینوں کو بیاک کیا جو دھونی کعوے ہے اسے وہ شریشت مانتے گنی بھوت ویانگ کو تلنا میں کم شریشت مانتے اور چتر کعوے کو دونوں کی تلنا میں کم شریشت کم تر شریشت ایسا مانتے دھونی کے چار بھید کرتے ہوئے ان کے اوپ بھیدوں کی سنکھیا سیکنوں تک بتائی گئی اس طرح دھونی کے انترگت سب ہی کعوی تت کو نیو جن وہ کر لیتے ہیں اند وردن نے دھونی سدھانت کی پرتشت کرتے ہوئے بہت کوشل سے بہت سندر ادھارنوں سے اور بھید اپ بھید کے ویوی چنہ سے یہ ستھاپت کر دیا کہ سارے سمپردائے اسی سمپردائے ویانگیارت پرتکش یا گون روپ میں ویدیمان رہتا ہے پرتکش یا گون روپ میں ویانگیارت جو ویانجنا شکتی سے اتپرن ہوتا ہے اس کی بات کی جو ایک تو عبیدہ اتما کرت ہے ایک لکشن کرت ہے اور ایک ویانجت ارت ہے تو جو ویانجت ارت ہے وہ ویدیمان رہتا ہی ہے اگر کویتہ ہے تو وہ رہنا چاہیے اس طرح کعوے کے اتم مدھیم اور ادھم تین بھید کر دیئے دھونی کعوے کو اتم کعوے بتایا گونی بھوت ویانگی کو مدھیم کعوے بتایا اور چتر کعوے کو ادھم کعوے بتایا یعنی عبیدہ لکشن ویانجنا اس آدھار پر بھی انہوں نے اس کی چرچہ کی ہے اور شکتی کی ویویچنا بہت ویستار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ باسطہ میں اس کا جو دھونیت ارث ہے وہ مہتپون ہوتا ہے جو ویانجت ارث ہے وہی مہتپون ہوتا بھی ہے کبھی یدی سیدھی سپاٹ بیانی کرتا ہے تو بہت سے آلوچکو نے چندکو نے اسے کبھی ماننے سے انکاری کر دیا وہ اسے مانتے ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں باتچیت میں بارتالاب میں اور پھر کبھی میں کیا انتر رہے گا کبھی کو جو تتو وششت بناتا ہے الگ کرتا ہے وہی تتو کعوی کی آتما ہے تو اس پرکار تین بھید اتتم کعوی مدھیم کعوی اور ادھم کعوی یہ کیے آنندوردن نے آنندوردن کے سدھاند کو بعد کے آچارےوں میں آچارے ممت نے اور آچارے ابhinav گپت نے بہت وستار سے مانیتہ بھی دی اور اس کی ویاکھیا وستار سے پرستک بھی کی ابhinav گپت نے آنندوردن کے سدھاند کو سویکرتی دیتے ہوئے رسد دھانی کو ہی کعوی ابhinav گپت نے رس نشپتی کے دوران اور ان تمام رسد دھاند کی ویویچنہ کے دوران اپنے سندر متوں کا پرتیپادن کیا اور بھارتی سنسکرتی کو درشن کو درشتی میں رکھتے ہوئے انہوں نے اس کی ویویچنہ بھی کی اس لیے رسد دھانی جس میں رس بھی ہو اور دھانی بھی ہو ایک نکال لیا تو وہ رس دھانی کو کعوی کی آتما بتاتے ہیں وکروکتی کعوی جیویتم کہتے ہوئے آچارے کنتک نے اپنے گرنت وکروکتی جیویتم میں وکروکتی کو کعوی کی آتما بتایا وکر ہے اکتی جو وہ وکروکتی ہے وہ کہتے ہیں کہ سیدھے سیدھے بیان ہو ابھی وکروکتی ہو تو کنتک کے انسار ویدک بھنگی بھانیتی ارثات کوی کوشل سے یکت وچتر اکتی ہی وکروکتی ہے کبھی کبھی کوشل سے یکت وچتر اکتی ہی وکروکتی ہے اب یہ جو وچتر ہے یہ ولکشن ہے یہ کچھ الگ ہے جس کو شاست قویتہ میں ہمارے یہاں کہا گیا وہ چتون اورے کچھو کچھ اور وکروکتی جو ہے وہ کچھ اور ہے اسے بیان کرنا اسے سمشت کرنا یہ سرل نہیں ہے اس طرح وکروکتی شبد دو شبدوں کو ملا کر بنا وکر جمع اکتی وکر کا عرد سیدھے سیدھے تیڑا ہے یا ولکشن ہے اور اکتی کا عرد ہے کتھن تو ایسا کتھن جو ولکشنت سے یکت ہے جو جسے اطل کہہ سکتے جس کی کوئی سمانتہ نہیں ہے جس کے لکشن بلکل وششت ہیں الگ ہیں نیارے ہیں وہ اکتی وکروکتی ہے اسی لیے وکروکتی کا سیدھا سیدھا عرد لیا وہ جو ولکشنت سے یکت کتھن ہے وہی وکروکتی جن کتھن ہے اور قویتہ میں جب یہ شامل ہو جاتا ہے تو کوئیتہ کی آتما کو وہ ایک پرکار سے سدھ کرتا ہے کنت کا یہ بھی ماننا ہے کہ سامان نے دھنگ سے اب اکتی میں سرستہ نہیں آ پاتی اسی لیے کوئی کو بھابا بھی ویکتی کے لیے ولکشنت کا آش لینا ہی پڑتا ہے اس لیے جو تکانت قویتہ ہے جو سپاٹ بیانی والی قویتہ ہے اسے ستھول قاوے کہہ کر نکارا گیا جو سوکشم قاوے ہے اس کی بات جب کریں تو اس میں پکروکتی ہونی چاہیے کنتک سے پہلے بھی بھامانے دنڈی نے اور کئی الانکار بادی آچاریوں نے وکروکتی شبد کا پریوگ کیا ہے بھامانے وکروکتی کو پریبھاشت کرتے ہوئے سپشت لکھا کہ لوکاتی کرانت گوچرم وچنم ارثات لوک کی سامان ابھی یکت پرانالی سے بھن یدی کوئی اکتی الگ ہے ولکشن ہے اطل ہے وہی وکروکتی ہے جس کی سامانتہ کوئی اور کسی اکتی سے نہ ہو اس طرح بھامانے سبھی الانکاروں کے مول میں وکروکتی کی بھومی کا صد کر دی یعنی انہوں نے کہا کہ شبد الانکار ہوں یا ارث الانکار یا اوبیال انکار کوئی وکر اکتی یعنی وکروکتی تو ودیمان ہوتی ہی ہے اس لیے وکروکتی کے بینا تو کویتہ میں سوندر آتم تط پران تط آہی نہیں سکتا انہوں نے سپشت کہا سیشا سروتر وکروکتی رن یارتھو ویبھاب ویتے یعنی ان کی درشتی میں کویتہ کو ویعاپک فلک اور جیوانتتا اور کال جائی گھن کوئی دیتا ہے تو وہ وکروکتی دیتی ہے اس پرکار ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وکروکتی جیویتم میں جس مت کا پرتی پادن وستار سے وکروکتی سدھانت کے پرنیت آچارے کنتک نے کیا وہ وکروکتی کو ہی کعوی کی آتما سدھ کرتے ہیں اور اسی کی پکش میں رہتے بھی ہیں کنتک نے اپنے پورورتی الانکار ریتی دھانی اور رش سدھانتوں کا کوئی ویرود کھل کر نہیں کیا لیکن سمس سدھانتوں کو وکروکتی کے انترگت شامل کر لیا بڑی چطرائی سے یہ کہا کہ ریتی بھی وکروکتی میں آ جاتا ہے دھانی بھی وکروکتی میں آ جاتا ہے اوچت بھی وکروکتی میں آ جاتا ہے اور اسی پرکار رس بھی اوچت میں آ جاتا ہے یعنی ویرود کیا بھی نہیں اور کر بھی دیا یہی تو ویششت ہوتا ہے کبھی کا اور آلوچک کا کہتے بھی ہیں جہاں پہنچے روی وہاں پہنچے کبھی اور آلوچک تو اس سے بھی آگے پہنچ شبدارتو کیا اور علنکرت شبدارت ہی کبھی ہے ایسا بھی کہا لیکن علنکار کو وکروکتی میں سماوشت کرتے ہوئے رس کو بھی وکروکتی کی ہی پریدی میں سمیٹ لیا یہ ہے درشتی کی ویاپکتہ اپنے مت کا پرتیپادن کرتے ہوئے ترک کے ساتھ ادھارن کے ساتھ کنتک نے وکروکتی کے انترگت ہی علنکاروں کو بھی اور رس کو بھی اسی کی پریدی میں شامل کر لیا تو کنتک کا جو وکروکتی صدحانت ہے وہ بہت ویاپک بن گیا ویاپ ستھا ویدان کے درشتی کون سے دیکھیں تو دھونی صدحانت کے سمتل یہ بھی دکھائی دیتا یعنی دھونی صدحانت سے کمجور دکھائی نہیں دیتا وکروکتی صدحانت بھی لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنتک نے وکروکتی کے بہت سارے بھید کر دیئے اور ان کی ویویچ نہ بھی کی آچارے انہیں بعد میں کنتک کے صدحانت کو کابوی کے ابھی وینجنہ پکش کا ایک حصہ اس سے جوڑ کر اسی کا ایک الگ روپ گھوشت کیا اور وکروکتی کو بھی ریتی صدحانت اور الانکار صدحانت کی طرح کبیتہ کے بہی پکش تک سیمت کر دیا یا مان لیا انہوں نے کہا یہ تو ابھی وینجنہ کوشل کا ہے کہ کابوی کی آتما آنترک تتو ہے اور وکروکتی جو ہے وہ اکتی جو ہے وہ کتھن ہے اور کتھن جو ہے وہ بھاشا سے چڑھا ہے وہ بھائی تتو ہے اس لیے انہوں نے اسے کابوی کی آتما ماننے سے سپشت انکار کر دیا کنتک نے رس کے مہت کو بھی سوکار کیا اور اسے وکروکتی کی تلنا میں نیون صد نہ کیا ہو بھلئی پر وکروکتی صد کو اتیاد شریشت صد جرور کیا یہ تو نہیں کہا کہ رس صد 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 یہی شریشت ہے اس لئے یہ کابوی کی آتما ہے آچار کشیمیندر جو انتیم سکول کے پرنیتہ ہیں آچار ہیں اوچت سمپردائے ان کی ماننیتہ کا پرنام ہے انہوں نے اوچت کو ہی کابوی کی آتما سوکار کیا اور سپشت کہا کہ گون اور اننکار بھی اوچت کے ابھاؤ بھی پر یدی اوچت ماترہ میں نہیں آچت پون نہیں آوسرا انکول نہیں کیونکہ آچت کی بات جب وہ کرتے ہیں تو وہ بینا آچت بودھ کے اچھی بات کو بھی برا اور بری بات کو بھی برا اس روپ میں اس ثاپت کرتے ہیں لیکن یدی آچت ہے سمیان انکول عوستہ انکول پریستی انکول تو پھر وہ آچت ان سب کو شامل کیے رہتا ہے ایسی بات بھی کرتے ہیں ان کے انصار گھن اور اننکار بھی آچت کے ابحاؤ میں سندرت پیدا نہیں کر سکتے اسی لیے وہ آچت کے مہت کو ستھاپت کرتے ہوئے اپنی بات کو بار بار بل کے ساتھ ستھاپت کرتے ہیں کشیمیندر کے سدھاند پر مولکتہ نہ ہونے کا آروب لگایا گیا انہوں نے اوچت کے اٹھائیز بہیدوں کی چرچہ کی ہے اور ادھارن سہیت ان کی ان کی وسترت ویویچنا بھی کی ہے یہاں بھی وہ اپنے پورورتی آچار آنند وردن اور کنتق سے پر بھاویت دکھائی دیتے ہیں کشیمیندر کے سدھاند پر یہ بھی آروب لگا کہ وہ پوری طرح سے تارکک نہیں ہے ویجیان نہیں ہے ویوستت نہیں ہے ایسا بھی کہا گیا اوچت سدھاند میں یہ سبھی کابیانگوں کو اوچت سامنجس کے ساتھ سویکار کرنے پر بل دے رہے اوچت اپنے آپ میں کوئی کابیانگ نہیں ہے ان کابیانگوں پر وہ نرمہ ہے یعنی جو قویتہ کے ان انگ ہیں رس ہے چند ہے الانکار ہے گن ہے آدھی آدھی یہ کابیانگ ہیں ان کابیانگوں پر اوچت نرمہ کرتا ہے اوچت کوئی part of body شریر کا کوئی انگ نہیں کابیانگ نہیں ہے اس لیے اوچت کو اس روپ میں کابی کی آتما نہیں مانا جا سکتا اب کل ملا کر ادھکانش آچارے نے رس کو کابی کی آتما مانا اور دھونی وادیوں نے رس دھونی کو کابی کی آتما مانا تو یدی رس دھونی کو سویکار کریں تو بھی رس شامل ہو رہا ہے اور یدی رس کو سویکار کریں تو بھی شامل ہو رہا ہے تو نشکرش اب یہ نکل رہا ہے کہ کابیانگ کی آتما وسط تہہ سنسکت میں ہندی میں کبیوں نے آلوچکوں نے شاستریوں نے جب چرچہ کی تو کافی حد تک رس کے پکش میں ہی کابی کی آتما ماننے کی سویکرتی دکھائی دیتی ہے یوں اپنے اپنے پربل ترکوں سے سبھی آچاریوں نے اپنے اپنے سمپردائی کی ستھاپنا کی اور اب ان سمپردائیوں میں ستھاپنائی کیا ہیں ان پر آگے الگ الگ سمپردائیوں پر جب ہم چرچہ کریں گے تو اس میں وستار سے بات ہوگی آج اس ویشے کو یہ ویرام دیتے آگیا دیجئے نمسکال اور ہم دھنیواد دینا چاہیں گے راکٹر پیسی ٹیڈن کو جن کے مادم سے ہم نے آرکای یاکیا یہاں پون کیا میتروں آپ سبھی سنرود کرنا چاہیں گے اگر آپ کے من میں کوئی بھی برشن کوئی بیچے کیا سا ہو تو ہمیں لگ بھیجے info.cec at nic.in پر آپ سب بھی کو live lecture دیکھنے کے لئے بہت بہت دنیواد ایک بار سار آپ کا پھر سیدھنی دنیواد جی نمسکال دنیواد